دیکھیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اے بنی اسرائیل اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اپنے سامنے مردے کو زندہ ہوتے دیکھنے کے بعد جب تمہارے رویے نہ بدلے تم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے کسی بھی آسمانی کتاب کی حامل امت کی دل سخت کب ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے اللہ کی طرف سے آئی یہ نشانیوں پر غور نہیں کرتے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جب گائے زبا کی گئی اور اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا گیا تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا یہ ایک بہت بڑا موجزہ تھا وہ معمولی بات نہیں تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے اور توبہ کرتے کہ ہم نے حکم ماننے میں پسو پیش کیا تعویلے کی بحثے کی حجتے کی موسیٰ علیہ السلام کو بار بار سوال کیے تنگ کیا تو وہ ہماری غلطی تھی لیکن انہوں نے ایسا کچھ میں نہیں کیا کچھ شرمندہ نہیں ہوئے اپنی غلطی کا اطراف نہیں کیا توبہ استغفار کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا اللہ کی طرف رجوع کا خیال نہیں آیا نتیجہ کیا ہوا کہ دل سخت ہو گئے جب دل سخت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دل کے اندر سے خیر کا جذبہ خالی ہو جاتا ہے خیر کا جذبہ نہیں رہتا نیکی کی محبت نہیں رہتی اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا انسان کے اندر ایک بے حصی سی پیدا ہو جاتی ہے پھر ایسے انسان کی اصلاح کی توقع نہیں کی جا سکتی ہم پہلے میں پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں ایک آیات ہیں کائنات کے اندر اللہ کی تخلیق کی مختلف نشانیاں یا وقتاً فوقتاً پیش آنے والے واقعات اور حادثات یہ سب کیا ہیں اللہ کی نشانیاں آیات کونی ہے جن کو ہم کہتے ہیں مثلاً کسی زلزلے کا آنا طوفان کا آنا تیز آندھی اور ہوا کا آنا یہ سب کیا ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی توجہ اپنی طرح مبزول کراتے ہیں یعنی غیر معمولی واقعات بھی کیا ہیں دراصل اللہ کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب ایسے حالات ہوتے تو کیا کرتے ذرا آندھی تیز ہوتی تو فوراں اللہ کی طرف رجوع کرتے سورج گہن اور چاند گہن کے موقع پر کیا کرتے اللہ کی طرف رجوع کرتے بارش نہ ہوتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے بارش تیز ہوتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے جو دل نرم ہوتا ہے جس دل میں خیر ہوتی ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے وہ ہر نشانی دیکھنے پر کیا کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے ایسا بندہ سورج نکلتا دیکھتا ہے تو اس کو کون یاد آتا ہے اللہ یاد آتا ہے سورج غروب ہوتا ہے کیونکہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے وہ ستارے دیکھتا ہے تو اس کا رب یاد آتا ہے ہواے چلتی ہیں تو اس کا رب یاد آتا ہے اس کا دل اللہ کی یاد سے لرزنے لگتا ہے ہلنے لگتا ہے پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کس لی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے ایسا بندہ دنیا میں جیتا ہے کس طرح وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے جاگتا بھی ہے وہ گھومتا پھرتا بھی ہے وہ خرید و فروخت بھی کرتا ہے مگر اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے بھراوہ ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت تھاٹھے مار رہی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے نرم دل ہونا اور اس کے برعکس ایک دوسرا دل ہوتا ہے اور وہ کیا ہے سخت دل آسمان ٹوٹ پڑے زمین پھٹ پڑے ہوائے طوفان آئے لوگ مر جائے کچھ ہو اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں وہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا وہ اس موقع پر بھی کیا کرتا ہے کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیتا ہے یہ تو نیچرل کلامیٹیز ہیں اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور یہ کوئی نئی بات ہے پہلے بھی تو زلزلے آتے ہیں پہلے بھی تو طوفان آتے ہیں ہوایں چلتی ہیں یہ تو اس وجہ سے ہوا کوئی اور اس کے اسباب ڈھونڈ لیتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں تیز ہوا کا چلنا اس کے دل کو نہیں لرزاتا کسی تکلیف دے صورتحال کو دیکھ کر وہ اپنی آخرت کو یاد نہیں کرتا ایسا شخص کیسا ہے سخت دل ہے تو آیات کی دوسری قسم ہوتی ہے قرآن کی آیات نرم دل لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کیسے ہوتے جیسے نجاشی کے سامنے صورت مریم پڑھی گئی تھی تو کیا ہوا ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی تھی نرم دل لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ جوش مارنے لگتی ہے اور یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہوتی اس کے برعکس بدقسمتی اور بدبختی کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی بات سنائی جائے اور وہ آگے سے کہے سو وٹ یہ کوئی اسی نئی بات اور وہ اسو حجتے کرنے لگ اور بحثے کرنے لگ تو یہ انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہونا ہے ایسا انسان انسان نہیں اس کے بارے میں کیا ہے آگے مثال سے بات سمجھائے گئی ہے سم مقصد قلوب کم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے کیونکہ تم نے اللہ کے حکم کے بارے میں بحثے کی اس سے تمہارے اندر بے حصی ہو گئی تم نے مقتول کو اٹھ کے بیٹھتے دیکھا اور تم نے اللہ کے شکر ادانہ کیا کہ کتنے بڑے فتنے سے اللہ نے تم کو نکالا تو اللہ کے احسانات اور موجزے دیکھنے کے بعد بھی تم نہ پلٹے تو دل سخت ہو گئے کتنے سخت فہیق الحجارتی پتھروں کی طرح سخت کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہم جانتے ہیں ان میں پتھر سب سے سخت ہوتے ہیں حتیٰ کہ لوہے سے بھی سخت کیونکہ لوہا بھی آگ سے پگل جاتا ہے مگر پتھر جو ہے وہ پھٹ تو پڑتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں مگر پگلتے نہیں ہیں جھکتے نہیں ہیں کہا کہ پتھروں کی طرح او اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی بڑھ کے سخت بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور پتھروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا ان میں سب سے سخت ترین قسم کیا ہے ڈائیمنڈ تو یعنی اس کی بھی جو آخری حد ہے سختی کی اس تک تم پہنچ گئے یعنی معمولی سختی نہیں بلکہ شدید سختی شدید بے حصی بے خوفی بے پروائی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ اور بے شک پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارَ ایسے ہوتے ہیں جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں دریا نکلتے ہیں ہم نے دیکھو گا کہ بہت سے دریاؤں کا جو اوریجن یا سورس ہوتا ہے وہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں اور مختلف چشمیں رسطے رہتے ہیں مختلف پتھروں کے اندر سے اور پھر وہ سارے ملکے اکٹھے ہوتے ہوتے کس کا روپ دھار لیتے ہیں دریا کا روپ دھار لیتے ہیں اچھا دریا کے کس قدر فائدے ہوتے ہیں دریاوں سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے پانی لگتا ہے فصلوں کو اس سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ دریا جو اتنے فائدے کا ہے اس کا سورس کیا تھا پیچھے سے پتھر پتھروں سے نکل کے آرہا ہے پہاڑوں سے نکل کے آرہا ہے اور یہ اتنے فائدے کا ہو گیا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ شک ہو جاتے ہیں سپلٹ اوپن ہو جاتے ہیں ایخرج من حلمات وہاں سے پانی نکلنے لگتا ہے یعنی دریا جتنا تو نہیں لیکن پھر پانی آ جاتا ہے کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جس کے نیچے پانی ہوتا ہے زمین کے اندر پانی ہوتا ہے لیکن وہ سامنے کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ اوپر ایک ہارڈ چٹان ہوتی ہے یا سخت زمین ہوتی ہے کوئی زلزل آتا ہے یا کوئی وجہ ہوتی ہے اور جو کریک ہوتے تو کیا ہوتا ہے وہ جو پانی نیچے رکا ہوا تھا پتھر کے پیچھے وہ نکل کے باہر آنے لگتا ہے کہا کہ پتھر بھی کریک ہو جاتے ہیں ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے خیر نکل آتی ہے اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسام آ رہا تھا تو کیا ہوتا اسے سے کئی چشمیں نکل آئے تھے شک ہوا تھا نو پھٹ گیا تھا اور پھر نکل آئے تھے اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں جس کو عام معنوں میں ہم لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں ہم نے دیکھو گا کہ بعض پتھر اوپر سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں اچھا ہم تو دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ پتھر لڑک آیا اوپر سے ہوا وجہ بتا دی یا کوئی زلزلہ بتا دی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کیا ورماتے ہیں کہ ان پتھروں کے گرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے اندر بھی ایک سینس ہے لیکن جو انسان نشانیاں دیکھ کر پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی آجزی نہیں ہوتی اس پھر کوئی اثر نہیں ہوتا کسی چیز کا اس سے کوئی خیر نہیں نکلتی تو ٹھیک ہے جو تم کرتے ہو کر لو وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو بھی تم عمل کر رہے ہو تمہارے عمال سے اللہ بخوبی واقف ہے کہ تم کیسی کیسی ہٹ دھرمی دکھا رہے ہو دین کے معاملے میں اللہ کے احکام کے سامنے کہ جھک کر نہیں دیتے سمجھ کے نہیں دیتے اطاعت نہیں کرتے تو اس آیت سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں بہت سے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کو ملامت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی پھر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بعض انسان پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہوتے ہیں پتھروں کے اندر بھی خیر ہوتی ہے لیکن ایسے انسان خیر سے بالکل خالی ہوتے ہیں اور جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں ان کا دل ایسا سخت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ وہ کسی بندے کے ساتھ بھی کوئی بھلا سلوک نہیں کر پاتے وقتی طور پر اگر کریں گے بھی تو کسی مطلب سے کریں گے ورنہ کسی بندے کے لیے بھی ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہوتی کسی کا دکھ تکلیف بیماری ان پر کوئی اثر نہیں کرتی اٹس سمس نہیں ہوتے کوئی ان کے سامنے رو رو کے مر جائے وہ ایک آنسو نہیں پوچھیں گے آپ کا ایسے لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں وہ بیمار ہو تو دعا کا نہیں پوچھیں گے کوئی مر جائے تو تازیت نہیں کریں گے دعا نہیں کریں گے ان کے لیے تو بعض پتھروں میں خیر ہوتی ہیں لیکن جب انسان بدترین ہوتا ہے تو پھر پتھروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ہمیں بتایا گیا کہ بعض لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں دیکھیں کہ جتنی بھی یہ مخلوق ہے نو اس کا تین چار کٹیگریز میں بانٹ سکتے جیسے ایک ہے جمادات جمعی چیزیں جیسے پتھر وار ہے ایک ہے نباتات جیسے درخت وغیرہ ہیں پودے ایک ہے جانور ہیں موشی ہیں اور ایک ہے انسان پھر ہے ملائکہ پھر ہے جنات تو یہ مختلف کٹیگریز ہیں جو اللہ کی کیریشن ہے اس کی موٹی موٹی آپ اس کی تقسیم کر سکتے تو جو بے حص لوگ ہوتے ہیں بے اقل بے شعور لوگ ہوتے ہیں کبھی قرآن مجید میں ان کو پتھروں سے بہترین قرار دیا گیا اور کبھی جانوروں سے بہترین قرار دیا گیا پھر وہ اسفلہ سافلین ہوتے ہیں گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہوتی اسی لئے قیامت کے دن جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ آگ کیسی ہوگی اس میں کون کون جلائے جائیں گے انسان اور پتھر ساتھ جلیں گے تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ کس درجے پہ زندگی بسر کر رہے تھے اس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے ہم سب کو اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے دل کی حالت کا ہم خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں کوئی عورت تو میرا دل نہیں بتا سکتا نا اندر سے کیا ہے تو ہم سب کو اپنا اپنا احساس خود کرنا چاہیے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جب میں کسی حادثے کی خبر سنتی ہوں کسی کے مرنے کی خبر سنتی ہوں کسی جنگ کی خبریں پڑھتی ہوں تو کیا میں صرف دہ نیوز کر کے سنتی پڑھتی ہوں یا اس سے کوئی عبرت بھی لیتی ہوں جتنی زیادہ انفرمیشن ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے انسانوں کے دل اتنے ہی سخت ہوتے گئے اور اب آپ دیکھیں کہ بعض اقت بچوں کی گیمز میں کس قدر قتل و غارت ہوتی ہے دیکھو اگر آپ نے اپنے گھروں میں بھی بچوں کو کھیلتے ہیں اور ایسے ایسی قتل و غارت کہ وہ مار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں اور خون بہ رہا ہے یہ کچھ اور بچے اس پہ ہنس رہے ہیں کس قدر بگاڑ ہے کس قدر فتنہ ہے بھلے خیالی سئی لیکن سین تو اتنے ہولاک ہوتے ہیں اور پھر سویسائیڈ بومنگ سے جو بہشمار لوگوں کو پرکچے اڑ جاتے ہیں تو نارمل بات ہوگی لوگوں کے لیے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو دنیا کے مختلف ممالک میں جو جنگیں ہو رہی ہیں کس کس طریقے سے انسانوں کو ختم کیا جا رہا ہے کیسے کیسے ٹارچرز ہیں لیکن کیسے سنتے ہیں نیوز وہ کیا ہے بس ہمارے لیے دنیوز دیلی پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور بس رکھ دیتے ہیں ایک دفعہ بھی موز سے استغفار نہیں نکلتا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر واقعے کے ساتھ خود مرنے لگیں لیکن یہ سارے فتنے فساد کو دیکھ کر اٹلیسٹ کیا ہونا چاہیے اللہ کی طرح رجو اپنی حد تک ہم توبہ استغفار کریں اور ایسے فتنوں سے پناہ مانگیں اور اس بگاڑ اور اس فساد کی اصلاح کے لیے اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں کریں پھر اسی طرح اللہ کی جو مختلف نشانیاں ہیں جیسے چاند گہن لگا تو آپ کے ایک بیٹے کی وفات ہوئی تو لوگوں نے اس کو کنیکٹ کر لیا اور کہا کہ یہ چاند گہن آپ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو ایسی نشانیاں دیکھ کر جو طریقہ میں سنت میں بتایا گیا ہے وہی اختیار کرنا چاہیے کہ فوراں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں نہیں آتی کہ کیسے نماز پڑے گا کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ خبر ہوتی ہے ایکلپس کی سورج کو یا چاند کو گہن لگے گا اور ہم پڑھ کے تو اخبار رکھ دیتے ہیں اچھا ہوگا بس لگے گا بعض وقت دیکھتے بھی ہیں کچھ دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا تو ہم کہتے کہ ہاں چاند اور سورج کی بیچ میں نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا کرو وہ کرو جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یعنی کوئی بھی غیر معمولی چیز کوئی بھی چینج ہمارے اندر اس کی ایک تبدیلی آنی چاہیے اور تبدیلی کیا آنی چاہیے فوراں اللہ کی طرف رجوع کریں ورنہ کس بات کا اندیشہ ہے کہ دل سخت ہو جائے اور اگر دل سخت ہو گئے تو نیکی کی رغبت نہیں رہے گا پھر اسی طرح دلوں کی سختی کا علاج کیا بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کی سر پہ ہاتھ رکھو تو جو دکھی لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے بیماروں کی اعادت کرنی چاہیے مسیبت زیادہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو پھر آپ دیکھئے کہ یہاں جو تین قسمیں پتھروں کی بتائی گئی ہیں اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے پہلی قسم جو ہے پتھر کی وہ خیر کسیر کی علامت ہے کہ پتھروں کے اندر سے نہریں بھوٹ پڑتی تو ہمیں خیر کسیر کے کاموں کا سوچنا چاہیے بہت زیادہ لیکیوں کا سوچنا چاہیے جیسے دریا ہوتا ہے نا تو ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو ہمیں بھی ہر کسی کے فائدے کا بننا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہر کسی کے فائدے کا بننا چاہیے اچھا بعض وقت شیطان کیا کہتا ہے دیکھو فلاں یوز کر رہا ہے تمہیں اچھا جب یہی خیال آتا ہے تو ہم کو غصہ آجاتا ہے اچھا ہمیں یوز کر رہا ہے ہم خود کو یوز نہیں ہونے دیں گے لہٰذا ہم وہ نیکی خیر اور بھلائی کا کام چھوڑ دیتے ہم کوئی اتنے بے وکوف ہے مومن جو ہے وہ ایک مصبت سوچ رکھتا ہے وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے کیا ہم بھول جاتے کہ جب ہم فائدہ پہنچائیں گے تو ہم کو بھی فائدہ ملے گا کیونکہ اللہ تعالی آخر میں کیا فرمائے جو تم عمل کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ورنہ تو اس جملے کا پیچھے کا کوئی تعلق نہیں بنتا پتھروں کی باتیں کرتے کرتے ہیں اللہ تعالی فرمائے جو تم کرتے ہیں اللہ غافل نہیں نہیں مراد اس سے یہ ہے کہ یا تو تم پہلی کٹیگری بن جاؤ کیا آپ دیکھئے کہ حد تک اگر آپ کو بھی دریا کے پاس سے گزرے پانی نہ بھی پیئے اس کا تو صرف سین جو ہے اس کا وہی دل خوش کرتا ہے سے چلتا پانی اس کا جائے وہ بھی نباہوں کے لئے خوشی کا باعث ہے دوسری قسم کے جو پتھروں کی ہے وہ کیا ہے یخرج من حلماء بس پانی نکلتا ہے اس سے اور پانی جو ہے زندگی کی علامت اور ہمارے پاس سے بھی زیادہ بڑے کام نہیں تو کم از کم ہم لوگوں کے لئے پانی بن جائیں جو کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں اور کسی بے علم کو علم دے دیں اور دوسروں کے لئے سکھ اور سکون کا باعث بن جائیں پانی کیا کرتا ہے پانی صاف بھی کرتا ہے پانی پیاس بھی بجھاتا ہے پانی اگاتا بھی ہے زندگی کا سامان ہے تو اگر ہمارا دل نرم ہے تو ہمیں انسانوں کے لئے مخلوق کے لئے اور کچھ نہیں تو پانی کی طرح بن جانا چاہیے کہ ان کی زندگی کا سامان بن جائے تیسری قسم جو ہے وہ آجزی کی علامت ہے بعض وقت انسان کے اندر ایروگنس ہوتی ہے ایگو ہوتی ہے اس کی وہ کسی کے ساتھ بس ایسی لڑائی شروع کر دیتا ہے اور زد بیر رکھ لیتا ہے ہوتا ہے نا اسے سب کے ساتھ اچھے بس ایک شخص کے ساتھ زد رکھی ہوئی ہے وہ کچھ ہوتی ہے ایسی چیزیں جو انسانوں میں مختلف ہوتی ہیں آپ بہت اچھے ہوتے آپ اپنے ساری خیار کے دروازے بند کر لیتے ہیں سب کو دوں گی اس کو نہیں دوں گی خواہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہو یا کوئی رشتداروں میں سے ہو آپ کے اپنے گھر کے اندر یا کوئی بس ایسی لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ ایسے لوکوں پر بھی کیا سوچ کہ اپنی ایروگنس کو دور کر دیتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کرنا ہے وہ ٹوٹ پڑتا ہے پتھر کی طرح گر جاتا نیچے خشیت آجزی وہ اپنی ایروگنس کو ختم کر دیتا ہے یہ آجزی اللہ کو بہت پسند ہے اور بعض وقت انسان سے اگر کوئی بڑی نیکیہ نہ ہو لیکن یہ جو ٹوٹ پڑنا ہے نا اپنے آپ کو توڑ دینا اور ایسے موقع پر جھک جانا جہاں آپ کی انہ آپ کو جھکنے نہ دے تو یہ بھی دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ خشیت اللہ یعنی اللہ کی معرفت اور اس وقت انسان یہ سوچے کہ میں تو پھر پتھر سے بھی گئی گزری اگر پتھر اللہ کی پہچان لگتا ہے کہ وہ کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا ہوتا وہ دراصل کس کے آگے جھکنا ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے آگے جھکنا ہوتا ہے اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کا حق دے اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے رشتداروں کا حق دے ہم ان کے ساتھ اچھا کرے جو ہوا رسط نہیں کرتے لیکن یہ بہت مشکل کام ہے اور اس مشکل پہاڑ پہ کون چڑھ سکتا ہے کون ہی گھاٹی عبور کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لئے مشکل نہیں رہتی کوئی چیز کیونکہ پھر وہ اللہ کے لئے کر رہا ہوتا ہے سامنے والے کے لئے نہیں کر رہا ہوتا تو یہ سامنے ظاہری سطح سے پیچھے چلا گیا انسان معرفت ہو گئی نا معرفت کیا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے صحیت شیلونس بس سامنے سامنے کی چیزیں جاننا اور ایک ہوتا ہے اس کے پیچھے جانا اور یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے اور یہ جب ہوتی ہے جب انسان کے اندر نرمیہ ہے سنگ دل لوگ نہیں یہ کر سکتے جن دلوں میں خیر ہوتی ہے وہ یہ کر سکتے وہ جھک جاتے ہیں اور اس آئیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک لائف ہے اور اس کی ہمیں دلیلیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہیں مثلا سورة الحشر کی آیت نمبر اکیس میں آتا ہے اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے دب گیا ہے ٹوٹ پڑا ہے گر پڑا پھر اسی طرح کئی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی احساس ہے مثلا ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں چند کنکریہ لیں اور ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ وہ شاہد کی مکھیوں کی طرح بن بناٹ کر رہی تھی ان کے اندر تسبیح کی آواز تھی یہ قرآن مجید میں آتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے تو یہ جو تسبیح ہے اللہ کی یہ پتھر بھی کرتے ہیں اور حضرت ابو ذر نے وہ تسبیح سنی یہ بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کی اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے میں جو سلام کرتا تھا تو اسی بات بھی پتہ چلتی کہ جو ہمارے اردگرد کی مخلوق ہے یہ بالکل بے اقل نہیں ہے ان کے اندر بھی سنس ہے اسی وجہ سے قیامت کے دن یہ گواہی بھی دیں گے اللہ بھی غافل لیں اور پھر اللہ نے ایسے چاروں طرف ہمارے ڈیٹیکٹر لگائے ہوئے ہیں کہ جو ایک ایک چیز کی خبر اپنے اندر سمیٹے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ چپ کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے چپ کسی سے بنی ہوتی سلیکون سے سلیکون کیا ہے یہ گواہی ہیں نہیں تو یہ ساری چیزیں جس مخلوق کو ہم بے اقل بے سمجھ بے جان سمجھتے ہیں اللہ نے اس کے اندر بھی ایک سنس رکھی ہوئی ہے لہٰذا انسان کو ان چیزوں سے اوپر کی معرفت رکھنی چاہیے حجر اسود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوگی جن سے یہ دیکھے گا زبان ہوگی جس سے بات کرے گا ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اس کو چھوہ ہوگا تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اس بات سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو اس سے پہلے گزرے جن پہ مدت طویل ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے تو بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لئے فرما برداری کے لئے زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف چھکا ہوا ہو اور انسان کی دل کے اندر نرمی ہو کیا سمجھ میں آئے کسی اس کی ضرورت ہے ہمیں دل کی اصلاح کی ضرورت ہے دل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دل کا جائزہ لے اور دل کی سختی سپناہ مانگنی چاہیے اور دل نرم ہوگا دل مائل ہوگا تو بڑے بڑے کام بھی آسان ہو جائیں گے اور اگر دل سخت ہوگا تو چھوٹا سا کام بھی چھوٹی سی نیکی بھی مشکل ہو جائے گی اور دل کی نرمی کسی سے ہوتی ہے ایک طرف اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے سے اور دوسری طرف انسانوں کے ساتھ اور کمزور اور بیمار اور مصیبت زیادہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے سے